اسلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سٹیڈی زون آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ڈسکس کریں گے یہ ایسے کویسچنز ہیں جو بار بار کمپیٹیٹیو اگزامز میں پوچھے گئے ہیں اس کا صحیح انصر ہے نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک یہ مسلم لیگ کے پروینلی جوائنٹ سیکٹری تھے یعنی ٹیمپریری طور پر یہ جوائنٹ سیکٹری تھے مسلم لیگ کے ایک کمیٹی was set up to draft constitution of مسلم لیگ کمیٹی consisting of how many members مسلم لیگ کے constitution کی فارمیشن کے لیے یعنی مسلم لیگ کے آئین کی ترتیب کے لیے آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے ممبران کی تعداد کتنی تھی اس کا صحیح انصر ہے 60 members یعنی مسلم لیگ کے constitution کو بنانے کے لیے draft کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے ارکان کی تعداد 60 تھی اگلا سوال ہے who drafted rules and regulations of the مسلم لیگ اس کا صحیح انصر ہے مولانا محمد علی جوہر یعنی مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں وہ کمیٹی بنی 60 members کی اور انہوں نے constitution of مسلم لیگ draft کیا اگلا سوال ہے مولانا محمد علی جوہر was a student of یہ سوال بھی بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کس کے سٹوڈنٹ تھے یعنی کس ادارے کے سٹوڈنٹ تھے کس کالج کے سٹوڈنٹ تھے تو اس کا صحیح انصر ہے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ مسلم لیگ کے زیادہ تر رہنما ان کا تلق علی گرڈ کالج سے تھا اگلا سوال ہے مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی نے جو اصول و ضوابط جو درافٹ کیے تھے وہ ایک کتب چی میں رکھتے تھے ایک ڈائری میں رکھتے تھے اس ڈائری کا نام کیا تھا اس ڈائری کو گرین بوک کہتے تھے اگلا سوال ہے مسلم لیگ کا ہیڈ آفیس کہاں سٹ اپ کیا گیا تھا تو اس کا صحیح انصر ہے لکھناو میں لکھناو انڈیا کا شہر ہے انڈیا کی ریاست ہے اتر پردیش جسے یو پی بھی کہتے ہیں یہ یو پی کا کیپٹل ہے لکھناو یہ میں مجودہ جو پریزنٹ سٹیٹس ہے اس کا وہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتر پردیش کا کیپٹل ہے اور یہاں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے اس وقت بھی لکھناو میں زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف مسلم لیگ کا پہلا ریگولر سیشن کب منقد ہوا تو اس کا صحیح انصر ہے انتیس اور تیس دسمبر انیس سو سات کو یعنی مسلم لیگ بننے سے ٹھیک ایک سال بعد اس کا پہلا سیشن انتیس اور تیس دسمبر کو ہوا تھا تیس دسمبر انیس سو چھے کو مسلم لیگ بنی اور انتیس اور تیس دسمبر انیس سو سات کو اس کا پہلا سیشن ہوا اگلا سوال ہے where the first regular session of the مسلم لیگ was held مسلم لیگ کا پہلا جو سیشن تھا وہ کہاں ہوا کراچی میں اگلا سوال ہے who presided over first session of the مسلم لیگ who presided over the first session of the مسلم لیگ مسلم لیگ کے پہلے اجلاس کے صدارت سر آدم جی پیر بھائی نے کی اگلا سوال ہے when second session of the مسلم لیگ was held تو اس کا صحیح انصر ہے 18 مارچ 1908 کو اگلا سوال ہے where the second session of the مسلم لیگ held second session کہاں ہوا مسلم لیگ کا second session علیگرد میں ہوا second session of the مسلم لیگ was held on the residence of دوسرا جو session تھا وہ کس کی residence پہ ہوا نواب مزمیل اللہ خان who was the name of مزمیل اللہ خان یہ کون تھے یہ joint secretary of علیگرد کالیج تھے تھوڑا سو دوبارہ دیکھ لیں second session ہوا مارچ 18 مارچ 1908 کو یہ کس جگہ ہوا کس شہر ہوا علیگرد میں اور علیگرد میں یہ نواب مزمیل اللہ خان کی رہشگاہ پہ ہوا اور نواب مزمیل اللہ خان کون تھے یہ علیگرد کالیج یعنی جس شہر میں یہ session ہو رہا تھا علیگرد کالیج یہ علیگرد کالیج کے joint secretary تھے اگلا سوال ہے who presided our second session of مسلم لیگ جو دوسرا مسلم لیگ session تھا اس کی صدارت کس نے کی تھی اس کا صحیح انصر ہے justice شاہ دین اگلا سوال ہے in which session of مسلم لیگ the decision of opening the new branches in others part of the country was taken مسلم لیگ کے جو ملک بھر میں اس کی برانچز open کرنے کا decision کس session میں لیا گیا second session میں اگلا سوال ہے when نواب زدہ لیاکت علی خان became the secretary of all India مسلم لیگ نواب زدہ لیاکت علی خان مسلم لیگ کے secretary کب بنے 1936 میں نواب زدہ لیاکت علی خان کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیں کہ 1936 میں یہ مسلم لیگ کے secretary بنے اور 1947 میں یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے تھے لیاکت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے 1947 میں اور یہ 16 کتوبر 1951 تک مسلم لیگ کے پرائم منسٹر رہے 1951 16 اکتوبر 1951 میں ان کی شہادت ہوئی تھی اور یہ اپنی شہادت تک پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر رہے اس کے علاوہ انہیں خطاب دیا گیا قائد ملت کا اور شہید ملت کا چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف لاؤسٹ کوئیسٹن ہے which association merged into the مسلم لیگ کونسی association تھی جو مسلم لیگ میں merge ہو گئی اس کا صحیح انثر ہے محمدن association یعنی محمدن education association یہ مسلم لیگ میں merge ہو گئی مسلم لیگ میں convert ہو گئی یعنی جب محمدن education association آخری اجلاس تھا 1906 میں تو اس اجلاس کے صدارت نواب وغار الملک کر رہے تھے جیسے کہ میں نے پہلے ایک ویسٹن میں آپ کو بتایا تھا تو اس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور اس association کو آل انڈیا مسلم لیگ میں merge کر دیا گیا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہو یا آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا ہو تو study zone چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کو نیچے اس ویڈیو میں کہیں نہ کہیں مل جائے گا ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی انفرمیٹر ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ کی یوٹیوب سکرین پہ سب سے پہلے آ جائے گی اور آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ